اللہو 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 اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر آل محمد کی محبت پیدا کرا دی تو یہ محبت بہت سی چیزوں سے ان کو خود بخود روک لے گی کیونکہ محبت میں ایک کھچاں پیدا ہوتا ہے اب یہ بہت ہی اہم موضوع ہے محبت میں پھر کچھ کرنا نہیں پڑتا خود بخود انسان کھشتا چلا جاتا ہے صرف یہ ہے کہ محبت پیدا ہو جائے آپ دیکھیں کتنے ایسے ہوں گے بچے ہیں کسی سے محبت پیدا ہو جائے انہیں مثلا کسی کھیل کے کسی انسان سے محبت پیدا ہو جائے اسی کی طرح بات کرنے لگتا ہے اسی کی طرح کپڑے پہننے لگتا ہے کوئی کہتا ہے اس طرح کپڑے پہنو کوئی کہتا ہے اس طریقے سے چلو کوئی کہتا ہے اس طریقے سے بال رکھو نہیں کہتا لیکن خود بخود رکھتا ہے کیوں؟ کیونکہ محبت پیدا ہوئی یعنی وہ محبت اسے مجبور کر رہی ہے اس کے جیسا بننے کے لیے توجہ کی اپنے اس کے جیسا بننے کے لیے وہ محبت مجبور کر رہی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ محبت کیوں پیدا ہوئی کیسے ہوئی اس سے مجھے اس طرح بحث نہیں ہے لیکن وہ محبت مجبور کر رہی کہ اپنے آپ کو اس کی شبی بنا کر کے پیش کر رہا ہے کچھ لوگ آپ دیکھئے تو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلا کے فالور ہیں تو ان کے انداز سے ان کے ہیئر سٹائل سے آپ دیکھ لیں ان کے بات کرنے کے انداز سے آپ دیکھ لیں ان کے کپڑے پہننے کے طریقے سے آپ دیکھ لیں سب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلا گروہ کے ماننے والے ہیں اس طرح کی حیت اپنی بنا لے گا کہ فوراں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلا کے ماننے والے ہیں جیسے ہی ان کو دیکھئے فوراں پتا چل جاتا ہے کہ ان کا تعلوم فلا گروہ سے ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی شبیح بن جاتا ہے انسان اور اسی لیے پیغمبر نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ سنو ہمارے دشمنوں کی طرح کا لباس نہ پہنو ہمارے دشمنوں کی طریقے سے کھانا نہ کھاؤ ہمارے دشمنوں کے طریقوں پر نہ چلو کیوں؟ جو بھی ہمارے دشمنوں کی طرح چلے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا دشمن ہوگا یعنی کیا؟ یعنی وہ محبت جو ہمارے دشمنوں سے پیدا ہوگی تب ہی تو ان کے طریقے پر چلے گا اگر دشمنوں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے تو خانا خان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ان دشمن کی کہیں میں کہیں محبت رکھ رہا ہے اور اس محبت کے نتیجے میں اس کے طریقے پر چل رہا ہے جب اس کے طریقے پر چل رہا ہے تو آج نہیں کل یہ ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا پیغمبر خدا نہ کردہ نعوذ باللہ کسی پارٹی بازی کے لیے نہیں کہہ رہے تھے یہاں پر آ کر کے کیسا نہ کرو پیغمبر کیا نقصان ہے کوئی کچھ بھی کرے لیکن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ بلا خطرناک نکلے گا والدین کو محسوس کرنا چاہیے ان چیزوں کو جیسے ہی بچوں کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جو کسی طرف انہیں کھیچ رہی ہے مسکروا کر کے ٹال دیں اور بعد میں جب بات ہس سے آگے بہت جائے تب متوجہ ہو کہ جہاں پر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یہ آکثران کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جیسے ہی کوئی ایسی چیز نظر آئے اسی کا نام تربیت ہے اسی کا نام تربیت ہے اولاد ہے فوراں متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ہاں یہ کام جو یہ کر رہا ہے کچھ گربڑ ہے اس میں کہیں کچھ ہے کسی چیز کی بو آ رہی ہے اس کے اندر چھوٹا ہے کل یوں ہو جائے گا اس سے نہیں ہلونے والا ہے مسئلہ کل اور خراب ہو جائے گا پہلے مرحلے پر روکنا آسان ہے جہاں آل محمد کی تعلیمات سے ہٹ کر کے کسی دوسری طرف نظر پڑے انسان کی اسی جگہ روکنا چاہیے نہ فقط تعلیمات سے ہٹ کر کے بلکہ آل محمد سے جو افراد دور ہیں ممکن ہے آپ کہیں کہ میں سخت گیری کر رہا ہوں لیکن سخت گیری نہیں ہے میرے عزیز و خدا شاہد ہے جو افراد آل محمد سے دور ہیں جو افراد آل محمد کی معرفت نہیں رکھتے ہیں جو افراد آل محمد کے طریقوں پر نہیں چلتے ہیں اگر ہمارے بچے اگر ہمارے جوان اگر ہمارے بھائی بہن اس راستے پر ذرا برابر بھی شباحت پیدا کرنے لگے تو ہم کو فوراً ان کو روکنا چاہیے فوراً انہیں سمجھانا چاہیے کیوں کیونکہ ابھی محبت نے ان کے دل میں گھر نہیں بنایا ابھی معرفت نے ان کے دل میں گھر نہیں بنایا ابھی ان کو روک لینا آسان ہے لیکن اگر یہ محبت ان کی امیق ہو گئی اگر یہ ان لوگوں سے معرفت ان کی امیق ہو گئی تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا فوراً ان کو سمجھائیں نہ فقط یہ کہ سمجھائیں خالیس طریقے سے نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں آل محمد کا کردار ان کے سامنے لا کر کر رکھیں تاکہ وہ خود بخود اس کو چھوڑ کر آل محمد کی طرف آ جائیں خود بخود اپنے راستے کو بدلنے چونکہ اگر ہم نے آل محمد کی معرفت کو پیدا کر آیا بچوں کے اندر اب معرفت کیسے ہوگی آل محمد کس سے بیان ہونے چاہیے آل محمد کی فکر بیان ہونی چاہیے آل محمد کی تعلیم بیان ہونی چاہیے آل محمد کے فضائل بیان ہونے چاہیے آل محمد کے کمالات بیان ہونے چاہیے آج لو کہتے ہیں فضائل کیوں پہلے جائیں فضائل اسی لیے پہلے جائیں تاکہ آل محمد سے لوگ کشش پائدہ کریں ہر انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کمالات آل محمد کو مرحلیں امک پر جا کر کے اور آلہ درجہ پر محسوس کریں نہیں کچھ لوگ نہیں فضائل انہی واقعات سے کھچ کر کے آل محمد کی طرف آتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہاں پر کس چیز کو بیان کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہاں پر کیا کریں ایسا نہیں ہے فضائل نہ پڑھئیے اب اس چیز کا زمانہ آ گیا اب کب تک پڑھیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے کیونکہ جب تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے تب تک فضائل کی ضرورت ہوتی پڑھتی رہے گی جب تک انسان پیدا ہوں گے تب تک کردار آل محمد کی ضرورت ہے جب تک انسان پیدا ہوں گے تب تک آحادیث آل محمد کی ضرورت ہے تب تک کمالات آل محمد کی ضرورت ہے تب تک آل محمد کی صیرت کی ضرورت ہے کیونکہ ساری چیزیں دنیا کے سارے علوم دنیا کے سارے کمالات جو ان کے اندر نہیں ہے نہ اسے کمال کہا جا سکتا ہے نہ اسے فضیلت کہا جا سکتا ہے نہ اسے ترقی کہا جا سکتا ہے ایک صلاوات پہیں محمد اور آل محمد